بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں وارث اقبال اور پیشہ خدمت ہے ایک نیا موضوع نئی ویڈیو اور آج کی ویڈیو دوری سے مختلف ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے شہر سے دور دریائے نیڈ کے کنارے ہر طرف تھک تھک کی آوازیں گھونج رہی تھیں مزدور ہتھاروں سے بڑے بڑے پتھر توڑ رہے تھے کچھ ہی دور گھوڑوں خچوں اور اونٹوں پر لدے پتھر اتارے جا رہے تھے یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا منظر تھا جب احرام مصر کی تعمیر ہو رہی تھی احرام مصر کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ انسانوں کی کوئی کاوش ہے بلکہ یوں لگتا ہے جیسے انہیں جنوں یا کسی خلائی مخلوق نے تعمیر کیا ہو لیکن تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ انسانوں کی ہی کارکردگی کی امدہ بسال ہے یہ کب بنے اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے لیکن اس حقیقت سے تو انکار ممکن نہیں کہ یہ اس دور میں بنائے گئے جب مصر دنیا کی ازین قوتوں میں شمار ہوتا تھا یہ احرام جنہیں پیرامیڈز بھی کہا جاتا ہے جس شان سے آج موجود ہیں اس سے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنے پرانے ہوں گے لیکن ایک اندازے کے مطابق ان کی باقاعدہ تعمیر چار ہزار سال پہلے شروع ہو چکی تھی قدیم مصری سلطنتیں اتنی مستحکم تھیں کہ وہاں کے عوام اپنے حکمرانوں کو اپنے خداوں کا نمائندہ سمجھتے ہوئے انہیں وہی حیثیت دیتے تھے جو خداوں کو یا دیوتاوں کو دی جاتی تھی یوں ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں وہی عزت دی جاتی جو انہیں اپنی زندگی میں حاصل ہوتی ان حکمرانوں کو فیرون کہا جاتا تھا یہ خود کو اپنے خداوں کا نائب بنا کر پیش کرتے اور اپنے لئے کوئی مخصوص نام بھی اختیار کر لیتے مثلا فالکن دیوتا یا سورج دیوتا یا ناغ دیوتا اور بغیرہ بغیرہ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ جب بادشاہ مرتا ہے تو اس کی روح کا ایک حصہ اس کے جسم کے ساتھ زمین پر رہ جاتا ہے اسی لئے اس کی روح کی مناسب دیکھ بھال کی خاطر اس کی لاش کو ممی یعنی لاش کو محفوظ کرنے کا عمل کر دیا جاتا اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مرنے والا دوبارہ زندہ ہو جائے گا اس لئے وہ تمام چیزیں جن کی اسے بات کی زندگی میں ضرورت ہونے کی توقع ہوتی اس کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہیں یہاں تک کہ سونے چاندی کہ برطن کھانا فرنیشر اور دیگر سامان وغیرہ بھی تو یہاں دو باتیں پتا چلیں ایک تو یہ کہ جنہیں ہم احرام مصر کہتے ہیں وہ دراصل مقبرے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ مقبرے آم مقبرے نہیں بلکہ اندر سے کسی محل سے بھی کم نہیں ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے اونچے کیوں بنائے گئے دراصل مصریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کے بادشاہ کو مرنے کے بعد اگر آسمان پر بڑے دیوتا سے ملنے کے لیے جانا پڑے تو اس کا مقبرہ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اسے آسمان تک جانے میں دیر نہ لگے گویا کہ وہ ایک چھلانگ لگائے اور اپنے مقبرے سے فوراں اوپر بڑے دیوتا کے پاس پہنچ جائے اور پھر اسے میٹنگ کر کے واپس آ جائے ان کے خیالات جان کر حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے مگر ان کی اسی سوچ کی وجہ سے ہمیں دنیا کا یہ پہلا عجوبہ دیکھنے کو ملا اگر وہ اس طرح سے نہ سوچتے تو پھر احرام وجود میں نہ آتا کہا جاتا ہے کہ احرام مصر کا خیال ایک مذہبی رہنما نے پیش کیا تھا جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حکیم تھا بعد میں مصریوں نے اسے بھی دیوتا بنا لیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو بھی بڑا ہوتا ہوگا جو ذرا بائزد مقام رکھتا ہوگا احترام والا مقام رکھتا ہوگا اسے وہ دیوتا بنا لیتے ہوں گے مصر میں احرام تو بہت سے ہیں لیکن کاہرہ میں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع غزہ کے احرام کو سب سے بڑا احرام سبجھا جاتا ہے دراصل اسے ہی دنیا کا پہلا عجوبہ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسے حکمران کا مقبرہ ہے جس نے مصر پر تقریباً 23 سال حکومت کی اس مقبرے کی انچائی 481 فٹ یعنی 147 میٹر تھی جبکہ اس کی بنیاد سے یہ 755.75 فٹ یعنی 230 میٹر چوڑا تھا یہی وجہ ہے کہ اسے سب سے بڑا احرام سمجھ جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس مقبرے میں اس حکمران کے عملے کو بھی دفن کر دیا گیا تھا تاکہ جب اسے زندگی ملے تو اسے کام کرنے والے بھی میسر ہوں اس طرح کے واقعات کئی احراموں میں بتایا جاتے ہیں کہ جب مرنے والے فراؤن کے ساتھ اس کے کام کرنے والے لوگ تھے جو انہیں بھی دفن کر دیا گیا اس بڑے احرام کے ساتھ تین مزید احرام ہیں جو اس حکمران کی ملکاؤں کے ہیں یہیں ایک اور احرام بھی ہے جسے دوسرا بڑا احرام میں سلسل سمجھ جاتا ہے یہ اسی حکمران کے بیٹے کا ہے اس احرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا مجسمہ بھی بنایا گیا ہے جس کا سر انسان کا اور جسم شیر کا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اس فراؤن کے محافظ کا مجسمہ ہے یہ مجسمہ چھاسٹھ فٹ بلند ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ احرام کم سے بنوائے گئے اور کیسے بنائے گئے کچھ تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ غلاموں سے بنوائے گئے اس زمانے میں مصری سلطنت بہت مستحق کم ہوتی تھی اس لیے ان کے ہاں غلاموں کی کمی نہیں تھی اور جیسا کہ میں نے احراموں کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ ایک ہی خاندان کے احرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طور کے احرام ہیں کہ جب مصر کے اندر بہت زیادہ استحقام ہوگا اور دولت اور وسائل کی ریل پیل ہوگی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب دریائے نیل میں سیلاب آتا تھا تو اس وقت فصلوں میں کسانوں کا کام رک جاتا تھا یعنی کسان پارے ہو جاتے تھے چنانچہ کسانوں کی فراغت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے یہ کام کروایا جاتا تھا یہ کام جبری ہوتا تھا یا اس کی محنت کا افضانہ محنت کرنے والے کو دیا جاتا تھا اس کا تو ابھی تک کوئی ایسا جواب نہیں ملا جو مطمئن کر سکے لیکن یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ بڑے احرام کی تیاری میں بیس سال لگے اور اس کی تعمیر میں بیس ہزار افراد سے زیادہ افراد کی محنت شامل ہیں آج بھی انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام تو نہ ہوگا کتنے ٹن پتھروں کو اور کتنے ملین حصوں یا کتات میں کٹے حصوں کو اکٹھا کیا گیا ہوگا جوڑا گیا ہوگا لیا گیا ہوگا پھر کہیں جا کر یہ تیار ہوا ہوگا احراموں کے بننے کا سلسلہ کب رکا اس کے بارے میں یقین سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن تحقیق کرنے والے یہی بتاتے ہیں کہ جب مصری سلطنت کے استحقام میں کم ہی آئی تو شہنشاہوں کی مذہبی حیثیت بھی کم ہوتی چلی گی یوں یہ سلسلہ رک گیا تو گویا مصر کی سلطنت کے غیر مستحقم ہونے یا دولت کی کمی کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا اور کہتے ہیں کہ درہ نیل میں یہ کے بعد دیگرے سیلاب آئے اور جس کی وجہ سے وہاں کی سلطنت کے پاس وسائل کی کمی آئی اور احرام بنانے کا سلسلہ رک گیا یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی احرام مصر کے حوالے سے اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے